السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے السلام علیکم حقیم صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو روح بول رہا ہوں بمبئی سے بمبئی جانے ہاں جی بتائیے ارے میں کہاں آپ کا ایک نیاب بس نے سن لیے کیا ارے بہت دھماگہ کر رہے بھائیں تم تو یار کیا ہو گیا کیا ہو گیا اپنی آخیرات برباد کر گئی مجھے چیل ہوں گے ایسا تو نہیں ہے بہت اچھی بات ہے اگر کہیں گلتی ہو تو یہ صدارنا یہ بتانا اچھا کام ہے آپ کا اچھا اچھا ہاں ایسے آدمی وہ بلہ آپ گلتی کرتے رہوں گے اور جو نہ لوگ تمہارے صدار کی بشے ملے رہے گئے ہاں گلتی ہو بتاؤ کیا بیج رہے ہو حکمت کی دوائی حکمت کی دوائی ہو گئی ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہاں ہاں دس اوپے اور دو ہاں چل ہاں 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 حکمت کی دوائی بیجتے ہو گئے اب جو بھی ہو جائے حکمت ہی دیتا ہوں اور کچھ انگریزی بھی دیتا ہوں ہاں دے دو پیٹو دماغین دماغین استعمال کرتے ہو تو ظاہر ہے حکمت میں دماغین حتی استعمال ہو گئے ہاں حکمت میں دماغین حتی استعمال ہو گئے ملنا چاہتے ہو گیا نہیں یہ بول رہا تھا کہ آپ کی میں نے بات سنی تو آپ یہ بول رہا ہے کہ معمول سے ہٹ گئے آرنگا بات کے اسطما کے اندر رہا ہے کہ معمول سے ہٹ گئے تو معمول کس کو کہتے ہیں تو بتاؤ یہ تو وضحات آپ کر دیجئے نہیں نہیں تو بھائی آپ کی سوالات ہیں کہ معمول سے ہٹ گئے تو معمول سے ہٹنا کس کو کہتے ہیں تو بتاؤ یہ تجھا سا آپ بتاؤ بھائی تو آپ کو شریعت کا علم نہیں ہے پھر آپ کو معمول کیا ہے وہ پتہ نہیں ہے تو آپ یہ کہہ رہا ہوں کہ معمول سے ہٹ گئے ہم نہیں کہہ رہے ہیں لوگ کچھ بھی کہیں تو آپ بھی کہتوں گے نہیں ہم نے نہیں کہا مامول مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو نوٹ کیا ہے تو معمول وہ کسے کہتے ہو تو بتاؤ یہ یہ میں نے میں نہیں جانتا میں نے کسی کی بات کا نوٹ کیا ہے اور میں رہا ہوں کہ آپ نے نوٹ کیا ہے اور اب اس کو فائلہ رہے ہوں اب آپ کو پتا نہیں کہ معمول کسے کہتے ہیں میں نے کہا کہ فلا نے کہا کہ معمول سے حضور سوال آپ سے کہہنا ہے کس کوچھوڑا ہے ماؤں ہم نے کہا کہ ماؤں سے کہہوڑا ہے کہتا کے بہت ہم بغرم changer ۔ مجھے آپ کو پوچھو کہ مامول سے ہاتنا کس کو کہتے ہیں تو آپ جا کر کے ان سے پوچھئے کہ میں مامول کس کو کہتے ہیں پھر جا کر کے اگر وہ کچھ غلط بات آپ کو بتا ہے تو پھر پہلاؤ تو ذرا ساپ بتائیے مامول کس کو کہتے ہیں میں تو بتاؤں گا بھائی لیکن آپ یہ تو اقرار کرو آپ یہ بتلاو تو کہ مامول کہتے ہیں کس کو ہم کو نہیں بتا اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن آپ جو ہے بھائی یہ سب کھو اسی ملت جہالت پہ اترے ہوئے تو بتاؤ اور یہ بات کسی کو بات جو کہی جاتی ہے اسی لیے کہ لوگ کو اس کو فیلاؤ اچھا یہ لیے جو ایک اجتماعات یا کہیں پر جو بات نوم کی یہ کہی جاتی ہے جو یہاں سے سنو دوسرے کو فیلاؤ تو میں اگر وہ فیلانے کا کام کر رہا ہوں تو آپ کو تعاون تو کر رہا ہوں میرے بھائی بات کلوں میں آپ کو بتاتا ہوں فیلاؤ تو کیا فیلاؤ جس کے ذریعے سے اچھی کہ آپ یہ کر کر فیلاؤ کہ حضرت چیزوں کو ماشاء اللہ کتنی اچھی بات کہیں ان کے بات حضرت سے آپ جو نہ اسلا کرو آپ نے کیا کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ گمرائی کے قریب پہنچ چکے ہیں میں بھی ان کے لئے دعا کروں گا رہے بھائی آپ نے اوریو میں کہا ہے آپ کیوں بھائی لانت اللہ علیقہ زمین لانت اللہ علیقہ زمین لانت اللہ علیقہ زمین تو میں نے کہا اس کی بات تو سنو تو ہاں بتائی بتاؤ یہ میں نے نہیں کہا دیوبند کے جو موقف ہے اس موقف کے آخری پیج پر دیکھ لو بھائی آپ نے کیا کہا کہ میں بھی دبا کروں گا کہ اللہ ان کو ہدایت ہے ہدایت کس کو ملے گی جو گمرہ ہے وہی بات جو دیوبند نے کہا ہے میں نے وہی بات دہ رہی ہے لیکن یار مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بات سنیے دماغین کتنے کی آتی ہے دماغین کتنے کی آتی ہے دماغین کتنے کی آتی ہے میں یہ بتا رہا ہے دماغین کتنے کی ہے دیماغین کے پیسے آپ کو پہنچا دیتا ہوں سوہ شام دیماغین کھایا کرو ہاں وہ کھائیں گے اچھی بات ہے لیکن پہلے تھی بتائیے معمول کس کو کہتے ہیں اچھا میں یہ کہتا ہوں آپ روزانہ ناسٹے میں کیا کرتے ہو روزانہ چاہ پیتے ہو نہیں کبھی پیتا کبھی نہیں پیتے روزانہ بانی پیتے ہو پانی تو پیتے ہیں روزانہ کو یہ سی چیز آپ کھاتے ہو جو روزانہ کھاتے ہو دیکھو ایک چیز حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول سے ہٹ لیے اس لئے عذیت اٹھانی پڑی بات تو سننے میں یہ بتا دا ہوں روزانہ بات تو سنو بات سنو میں آپ کو بتا دا معمول کس کو کہتے ہیں بات سنو میں آپ کو بتا دا معمول کے لئے روزانہ جو نہ میں چائے پیتا ہوں سمجھے نا روزانہ میں چائے پیتا ہوں ایک بار ایسا ہوا کہ مجھے چائے محسر نہ ہوئی میں نے چائے کے بتلے چاہے کی قافی پی لیے اب کیا ہوا میرا مامول یہ تھا کہ چائے پینے کا چائے محسر نہ ہو ne کے وجہ سے میں نے کیا پی لیے تو میں نے چائے کے لحاظ سے کوفی پینے پر میں نے معمول سے ہٹ گیا تو اس میں گلتی کیا کیا ہے نے کہFor میں میں چائے کے بتلے کوفی پی لیا اور میں یہ کہہ رہا ہوں تو میں میں کیا ہٹ گیا جس کے وجہ سے مجھے تکلیف پہنچے مجھے عذیت پہنچے لوگ belli تو میں گمرا ہو جاؤں گا نہیں اگر وہوں یہ کہا کہ میں معمول سے ہٹا اس کی وجہ سے وہ تو کہنے والے ہیں تو جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا انہوں نے کہا نہیں کہ میں معمول سے ہٹا ہوں تو سبیار دا ہوں میرے بھائی بات سنو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات جو نے کہہ کر گئے کیا یہ بتاؤ اللہ کے نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہہ کر گئے کیا کہ آپ جو نے حکمت کا علاج کرو نہیں جب ہم حضور کی طرف منصوب کریں گے محضور کی طرف منصوب کیا تو آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم معمول سے اٹھے ایک اسے ہ Rin کو تو اللہ کے نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہا گیا کہ آپ جو انا دماغین اور یہ سب جو نا بھائی ماجون یہ سب بیچے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کا جواب دے لیئے اس سے آپ نے سوال کیا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ ہم معمول سے ہٹ گئے اس لئے عذیت اٹھانا پڑا تو ٹھیک ہے یہ تو دوسرا آدمی کہہ رہا ہے کہ حضور معمول سے ہٹ گئے یہ ہو سکتا ہے بات طرح سکتا ہے بات طرح سکتا ہے بات طرح سکتا ہے بات طرح سکتا ہے حضرت محمونہ کے علیہ وسلم میں کیا علیہ وسلم کیا گیا تھا حضرت محمونہ اسی اچھا جو اورنگ آباد کشنوہ کے اندر بیان کیا تھا نہیں وہ تو حضرت زینب تھی رضی اللہ تعالیٰ اس وقت میرے ذہن میں نہیں آپ بتا دو حضرت محمونہ آپ بتائیے نہیں نہیں مجھے جو پتا نہیں ہے جو آپ پتا کر کے پتا کر کے دیکھو میں نے آپ کو معمول کی بات مجھے نہیں نہیں آپ حضرت محمونہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علیہ وسلم میں کیا کھلائے گیا یہ بتاؤ نا آپ یہ کسی علم سے پوچھ لو ارے بھائی تو دیکھو آپ علم نہیں ہو نہیں ایسا دوسری چیز یہ ہے آپ سنویں آپ نہیں میں وہ تو کیا کھلائے وہ تو بتاؤ ارے بھائی یہ بتائی ایک چیزیں وہ ہی گئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب عزی اللہ تعالیٰ ہمیں جب کوئی معاملہ ہوتا کہتے تھے دونوں فقریہ کہتے تھیں کہ میری شادی میرے ساتھ ولیمہ میں گوست روٹی کھلائے کرتا تھا اس لئے وہ فقر کرتی تھی یہ بات اس بھی وہاں کہی گئی اس کے لئے میرے ولیمہ میں گوست روٹی کھلائی گئی اس پر میں فقر کرتی ہوں یہ بات کیا اورنگ آباد کے سطحوں میں ہاں ہاں اسی آڈیو میں آگے ہیں تو اس سے آپ کو کیا خلجان مطلب وارد ہوا خلجان وارد یہ ہوا ہے کہ ہم نے جو کتابوں میں پڑھا ہے مفتی شفی صاحب نے بھی لکھا ہے اچھا میں کہا مفتی شفی صاحب نے بھی لکھا ہے بری بات سن لیجئے بری بات سن لیجئے بری بات سن لیجئے جتنے لوگوں کی کتابیں میں نے پڑھی آج تک حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی تھی میں حضور کی چہتی اور حضرت زینب کہتی تھی کیونکہ میرا نگاہ اللہ نے پڑھا ہے آسمان پر تو آپس میں جب ہوتا ہے یہ کہاں سے آگیا حضرت زینب اس پر فقر کرتی تھی کہ میرے علیمہ میں گوست روٹی کھلائے گیا یہ کہاں سے آگی اچھا اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا ابھی آپ نے مفتی شفی صاحب کی جو نہ بات کہی مفتی شفی صاحب نے کہا ہے اور بہت سارے لوگوں نے کہا ہے بات کو سنو تو میں کہاں تو آپ کا مجاز بھی گہر مکللی جیسا ہو گیا ہے بہت سارے لوگوں نے یہ چیز لکھی جو میں نے کہا ہے ہاں میں کہاں مکللی جیسا آپ کا مجاز ہو چکا ہے کہ جو مطلب طبیعت کے موافق ہو اس کو لے لو اور جو طبیعت کے قلاف ہو اس کو چھوڑ دوں مفتی شفی صاحب نے جو موسیٰ علیہ السلام کا واقع ہے موسیٰ علیہ السلام تب طور پر چلے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام تب طور پر چلے گئے تھے تو لاپسی پر واپسی پر کیا ہوا لیکن اکثریت گمرہی کے طرف چلے گئے چلے گئی مطلب مطلب انقریب یہ باتیں ہیں نہیں اس میں کونسی بات ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں تو اس پر تو آپ کو اشکال ہے دیوب بند کو اشکال ہے دیوبند کو بھی اشکال نہیں ہیں جھوٹ بول دیتے ہیں کیا ہے دیوبند کیا اسکال بتاؤ جو بیانات میں اشکالات ہیں دیوبند کو اس کے اندر یہ بات بھی ہے نہیں اس کال میں یہ بات نہیں ہے بھائی آپ جان لو بھائی اگر ہوگی تو ہوگی تو میں دیو بند کی اس کال کو نہیں مانوں گا نہیں مانوں گے اور مطلب یہ بھائی تو آپ مجھے یہ سمجھ میں نہیں ہے میں کہا دا بات سنو بھائی بات تو سنو گھر مقللیت کا بھی معاملہ یہ ہے نہیں نہیں دیو بند کو سب سے مہن بات تو یہ ہے چلٹ بھائی لگتا عاج آپ نے زیادہ ہی دیو مائکن کھا کے بیٹھیں دیو مویند یک سنو بھائی بات سنو بھائی بات سنو دیو بند کو دیو بند کو یا ہی ہی схat ہے کہ یہاں پر محنت چھوٹی دیوبارد کو نہیں چلے گئے تور پر چلے گئے تو یہ تو بتا دیا میں نے بھائی دیماغین جو ہے آپ نے کہا یہ میں نے گلت بات یہاں دیوبارد کو کیا اس کا ہی بتاؤ ارے بھائی اب اس سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تور پر گئے تو آنے پر اکثر یہ جو نا گمراہی پر جا چکی تھی یہ واقعہ آپ جو نا نکل مت کر اپنے بیان میں یہ موسیٰ علیہ السلام کی شان میں مبتہ کی ہے دیوبارد نے یہ نہیں کہا سنی آپ ارے بھائی بات سنیے موسیٰ علیہ السلام دعوت چھوڑ کے عبادت میں چلے گئے یعنی دعوت کا کام چھوڑ کے عبادت میں چلے گئے تیس دن تک اس لیے امت گمراہ ہوئی کس نے کہا دعوت چھوڑ کے بات چلے گئے بہت میں خاموشتہ آپ سنیے نبی کا کام ہے تو نبی کو یہ کہھ دینا کہ اپنے ذمہ داری چھوڑ دیا کہ نبی کا کوہن نہیں ہے تو کس نے کہا ذمہ داری چھوڑ دیا کس نے کہا موسیٰ علیہ السلام میں بہت میںax calls چھوٹ کریں جب ہوتے ہیں خاص بھی کہایا کہ جب آپ دیکھتے ہیں بھیج دوں آبدی آدیو بند کو یہ شکال ہے کہ نبی ہوگی آپ نے کیا بھی ذنہ داری چھوڑ کر آپ نے کیا بھی جول بھی کہا؟ ہم نے کہا ہے کہ نبی کی اصل کام ہے نبی کا اصل کام ہے دعوت دینا اگر انہوں نے کہا کہ دعوت چھوڑ کر عبادت میں چلے گئے اگر انہوں نے کہا مولانا صاحب نے یہ کہا کہ ذمہ داری چھوڑ کر چلے گئے ازان ہو رہی ہے اب ازان ہو رہی ہے تو آپ کے کام کر بات سنو آپ جو نا مطلب ابھی اپنی دنیا کے ذمہ داری چھوڑ دو اور جانہ کر کے نماز پر دو بھائی نماز پر دو بھائی گناہ کا مرتب ہو جاؤں گا مولانا صاحب نے کہا نماز پہلو نماز کرلو یہ کہا یہ آپ کہہ رہے ہو تمہارا صاحب نے کہا تمہارا صاحب نے کہا یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ذمہ داری چھوڑ کر کے چلے گے تو یہ بتاؤ تم نے کہا تم نے کہا محطان صاحب کے طرف کنشیز مصرک کر رہے ہیں کس ذمہ ہم نے کہا نبی کا حفل کا مہیں اوہ ٹھیک ہے امام صاحب نے کہا امام صاحب نے کہا بڑھاو نا ارے تو امام صاحب نماز پڑھیں گے آپ نہیں پڑھوں گے اچھا نماز کے بعد پھر لگاؤں ارے اللہ کے مندے یار تم دو نماز بھی نہیں پڑھتے